ماشید علیہ تھے جناب علامہ سے وزیر حسین قاظمی صاحب جو کہ ذکر محمد وعالی محمد اور خضائل محمد وعالی محمد بیان فرما رہے تھے مومن اکرام کل کا اعلان دوبارہ سمات فرمالیں کل دن چار بجے ڈاکٹر سکندر چافری مرحوم کے گھر سے شبیہ سرکاری وفا حضرت عباس الہمدار کا جلوس سید سبتل حسن نکوی صاحب کے گھر سے شبیہ سرکاری وفا حضرت عباس الہمدار کا مرکزی جلوس پرامند ہو کر اسی ماہ برگاہ میں اختام پذیر ہوگا اور پھر نمازی معامل بہن کے بعد اس وی صاحبی علیہ صاحبی ملسی ازار کا جو سلسلہ یکم تا گیارہ مالم حرام زیر تمام انجمن غلمان عباس شاہ لدہ ملکت ہو رہا ہے اور ان مومنین سے اور انجمن کے ممران جن کے سلانہ واجبات ابھی تک ادا نہیں ہوئے ان سے انتماز ہے کہ وہ سید اصد حسین شاہ سید فقیر حسین شاہ اور مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے لنگر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو مومنین تاون کرنا چاہتے ہیں وہ پیر سید ساجد بخاری صاحب سید بقائر حیدر شاہ صاحب سے اور سبیل اسزاد علیہ السلام کے حوالے سے مومنین سید عمران حیدر اور جواد اقبال سے رابطہ کر سکتے ہیں اب میں بلد آخر ملتمیس ہوں جناب علامہ سید علی محمد نقوی صاحب کے بلا سے کہ اشرائے محرم العرام کی آج کی ساتھویں مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں اور بالخصوص فضائل و مسائد جناب شہزاد علیہ السلام و شہادت جناب شہزاد علیہ السلام بیان فرمائیں گے ان کی آمد کے لئے باوازی بدن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت برائے خجرودی محمد والی محمد بلندر صلوات محمد والی محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد کا و نستعینو کا یا زل جود و النعم یا زل فضل والکرم یا عالم السر والحمم یا خالق اللہ والکلم یا رب البیت والحرم السلام و السلام علی نبی الامی المکی المدنی التجلتام والمجلل اتم مالک الہدو سے سلطان القدم ابل اکول والنفوس والبشر وہوائلتل علی الابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد وعل ابن امہی و مارس علمہی و خلیفت سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعل السیدت المعصومت الجلیلہ اللتی ہی جوہرت القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الہروفی امو عیمت الہری بل امو عبیعا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہو الفضا مرواهو العالمین و لانت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه عجرا اللہ المبدت فی القربا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ صَلْوَدْ بَرْ محمد وَعَلَى اللہم محمد وَعَلَى محمد وَعَلَى محمد وَعَلْ محمد وَعَلْ فَرَاجَو وقت کافی ہو گیا وہ دھرنا چونکہ ابھی بھی جاری ہے اور وہ راستہ بند ہے فیضہ باد والا پیچھے سے آنا پڑا تو اس لیے برش ادھر بھی تھا تو لیٹ ہو جاتے ہیں خدا بندی عظیم یہ تو ہیں تو واضح ہے نمائندے ہی ہیں کسی کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت ان کو شوق نہیں ہے کہ وہ ہم فلسطین کی حمایت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں وہ اشاروں پر چلنے والے کھلونے ہیں وہ کوئی فلسطین کی حمایت نہیں ہے فلسطینیوں کی حمایت جو ہے وہ حق و صداقت کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف علی کے ماننے والے ہیں یہ جو ہے وہ شاہد ہیں وہاں کے حالات وہاں کے لوگ وہ شاہد ہیں کہ ان کی اگر تو ہم تو مولا علی کی اس فرمان پہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ کونہ لِس ظالمِ خَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ آؤُنَا میرے بیٹوں ظالم کا مقابل اور دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کا مددگار بن کے رہنا لہذا ہم تو مظلوم ایک ملت مظلوم فلسطین جو ہیں اس کی وجہ سے جتنی بھی حمایت ہو رہی ہے جتنی بھی مدد ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ایران اور حزباللہ اور یمن کے حوصی جو ہیں وہ کر رہے ہیں کسی اور ملک نے عملاً ذرہ برابر بھی ان کی مدد نہیں کی ہے بلکہ عربوں نے راستے بند کی ہوئے ہیں جو ملک لگتے ہیں ان کے راستے بن کے ہوئے ہیں ان تک مدد نہیں پہنچ رہی ہے وہ مظلوم یہ جو مظلومیت کا درسم کربلا سے لے رہے ہیں اور ہم اس مظلومیت پہ گریہ کر رہے ہیں یہ اسی خاطر ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم ظلم دیکھ نہ سکیں کسی کے اوپر بھی اگر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے لہٰذا مسلک کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ظلم کا ہے اور کسی ظالم کو یہ حق نہیں ہے کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے کا لہٰذا جب تک علی کے چاہنے والے موجود ہیں وہ کبھی بھی کسی ظالم کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے ہیں یہ کسی ظالم کو قبول نہیں کر سکتے ہیں علی کے چاہنے والے جہاں پہ بھی وہ ظالم ہوگا ہم ہر حال میں اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے لہذا مضبوط ترین حمایت جو ہے وہ ایران کی ہے اور حضب اللہ کی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں ورنہ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آنا تھا وہ اس قابل کہاں تھے کہ وہ اسرائیل جیسے ملک کو اتنا عظیم نقصان پہنچا سکیں کہ تاریخ میں آج تک اسرائیل کو یہ نقصان نہیں پہنچایا ہے وہ ایک ہماس جو محدود ہیں علاقوں کے اندر گھیرے میں لیوا ہے اسرائیل نے ان کو وہ وہاں پر بیٹھ کر کے بھی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں ایران جب حمایت کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے کہ وہ مظلوموں کو طاقت دیتا ہے کہ تم خود طاقتور بنو باہر سے طاقت نہ داخل کی جائے یہ کشمیر کیوں نہیں آج تک مسئلہ حل ہو سکا اس لیے کہ انہوں نے کوشش کیا ہے ادھر سے لشکر بھیجنے کی کہ جاؤ تم جہاں جا کر کے ہمارے مفادات کی وہاں پر حفاظت کرو اگر تم کشمیر کے ساتھ مخلص ہوتے تو کشمیریوں کو طاقت اطاق کرتے کشمیری اپنے اندر سے وہ نہزت کھڑی کرتے اور ظالم کے خلاف جنگ کرتے ایران یہ کام کرتا ہے کہ مظلوموں کو طاقت فرام کرتا ہے کہ تم خود تیار کرو میزائل خود بناو جنگی ساز و سامان خود تیار کرو تاکہ خود تمہارے اندر طاقت ہو اور تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکتا یہ درس ہے دین کا ہمارے لیے یہ درس ہے امامت کا ہمارے لیے کہ مقصد یہ ہے آپ کا کہ آپ کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے سید الشہادہ نے یہی آواز دی تھی ہی ہاتھ من نزلہ ہم کبھی بھی ذلت کو پرناشت نہیں کر سکتے ہیں مسلمان عزت کے ساتھ جینا چاہیے کیونکہ محافظ ہیں عزت خدا کے عزت رسول خدا کے عزت مؤمنین کے ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین عزت کے ساتھ جینا یعنی انسان سر افراز رہے لا اوتی کم بیدی ایتا الظریلین ولا افر و فرار العبید حسین نے فرمایا تھا کہ میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ذلیلوں کی مانت بھی نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح میں میدان بھی چھوڑ کر کے نہیں چلا جاؤں گا جو آخر تک میدان میں کھڑے رہتے ہیں وہ حسین ہی ہوا کرتے ہیں یہ کردار حسین ہے لہٰذا جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے پلستین میں ہو جہاں پر بھی ہوں ہم مظلوم کے خلاف ظالم کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں بڑتا ہے ظالم اگر آپ کا بھائی بھی ہونا آپ ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اس کا مولا امیر نے یہی فرمایا ہے کہ آپ ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو علی کو مانتے ہیں چاہے ظالم آپ کا بھائی اور بابی کیوں نہ ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نہ کہ ظالم جو کہ میرا بھائی ہے اس لئے اس کا ساتھ کھڑا ہونا ہے ظلم سے نفرت ہے ظلم جو ہے وہ نا پسندیتا ہے خداوندیدین کا اور آئمت آہرین کا لہٰذا یہ ماہ محرم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جہاں جہاں پر مظلوم بستے ہیں وہاں وہاں پر ہماری حمایت جاری رہنی چاہیے یہ لوگ جو ہیں یہ نمائندے ہیں یہ کھلونے ہیں ان کو جب اشارہ کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے چند دن شور مچانے کی لوگوں کو ظلیل کر رہے ہیں راستے بند کی ہوئے ہیں کنٹینر لگا کر کے بند کی ہوئے ہیں صرف اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ایسا خلوص نہیں ہے خداوندیدین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلَّا صَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ پاک پیغمبر ان سے کہہ دیں یہ کل خاص یہاں پر ضرورت تھی اور کل خاص توجہ کرنی چاہیے کہ خدا فرما رہا ہے پیغمبر آپ نے میری طرف سے کہہ دیں کہ مَوَدَّتْ فِي الْقُرْبَةِ کریں اگر مجھے عجرِ رسالہ دینا چاہیے اور جو دوسری بات ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ وَمَيَقْ تَرِفَ حَسَنَةً جو بھی اس حسنہ کو حاصل کر لیتا ہے معصوم نے فرمایا ہے امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد اقتراف الحسنت مَوَدَّتُنَا آہِلَ الْبَیْتِ یہ حسنہ حاصل کرنا یعنی ہم آلِ محمد کی مَوَدَّتْ کو حاصل کرنا ہے اور یہ مَوَدَّتْ جب حاصل کر لیتے ہیں خدا فرماتا ہے نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنہ ہم اس کے حسن میں اس حسنہ کے اس مَوَدَّتْ کے حُسْن میں اور اضافہ کر دیتے ہیں یعنی جب یہ مَوَدَّتْ آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کے حُسْن کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر تو ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے اور کسی حالت میں مَوَدَّتِ حَالِ محمد کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے جان تک قربان کی جا سکتی ہے یہ حُسْن ہے اس محبت کا جو احساس ہوتا ہے جب یہ حاصل ہو جاتی ہے جب حاصل نہیں ہوتی اس کا بلکل احساس نہیں ہے یہ حقوق ہے خداوندِ عظیم نے جو آلِ محمد کے قرار دیا ہیں عطرتِ آلِ محمد کے قرار دیا ہیں حقوق ہے کچھ حقوق ہیں جو آلِ محمد کے قرار دیا گئے ہیں جن کو ہمارے بڑے بڑے برادران کے جو مفسر ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے یہ امامِ شافی کا قول تو معروف ہے جسے احمدِ حنبل نے ذکر کیا ہے مسنت میں اور سوائے کے مورکہ میں ابنِ حجر حیتمی نے نکل گیا ہے کہ جنابِ امامِ رازی فرماتے ہیں کہ یا اہلِ بیتِ رسول اللہ یا اہلِ بیتِ رسول اللہ خبکم فرض من اللہ انفِ القرآنِ انزلہم اے اہلِ بیتِ رسول آپ کی محبت وہ فریضہِ الہی ہے جو خدا نے قرآن میں نازل کی ہے گفاکم من عظیمِ القدرِ انکم من لم يُسلِ علیکم لا صلاةَ لَهُم آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہو سکتی ہے یہ امامِ شافی کا شکر ہے جسے احمدِ حنبل نکل کر رہے ہیں کہ یہ امامِ شافی نے فرمایا ہے دو خصوصیتیں ذکر کر رہے ہیں اے اہلِ محمد حبو کم فرضو من اللہ فی القرآنِ انزل تمہاری محبت فریضہِ الہی ہے جو قرآن میں خدا نے نازل کی ہے اور پھر نہ صرف یہ فریضہ ہے بلکہ یہ عبادت ہے یہ محبت اس لئے کہا گیا ہے حبو عالیین عبادت علی کی محبت عبادت ہے یعنی یہ کتنا بڑا احسان ہے خداوندِ عظیم کا کہ آپ کے دل میں چونکہ یہ چوبیس گھنٹے محبت موجود ہے یعنی سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں چوبیس گھنٹے آپ کے دل میں یہ محبت موجود ہے اس کا مطلب ہے جو بھی محبِ عالی ہے جو بھی شیعہِ عالی ہے وہ اپنا ہر ہر لحظہ زندگی کا عبادتِ خدا میں بسر کر رہا ہے آپ کا تو ہر لحظہ عبادتِ خدا میں بسر ہو رہا ہے یہ حدیثِ صحیح ہے سندن بسائر الدراجات میں خزاز کمی نے اس کو نقل کیا ہے اور سند کے لحاظ سے بلکہ صحیح حدیث ہے جس میں پاک پیغمبر سے نقل کیا ہے ماسوم نے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے ولایتِ علی ابن ابی طالب اللہ کی محبت اللہ کی عبادت ہے علی کی اطاعت اللہ کا فریضہ ہے علی سے جنگ اللہ سے جنگ ہے اور علی سے سنو اللہ سے سنو تو جن کی محبت عبادت خدا ہے وحبہ عبادت اللہ جس کی محبت عبادت خدا ہے تو صرف ایک فریضہ کے طور پر ہم سے طلب نہیں کی گئی کہ عام مودت کریں بلکہ ہمارے لیے عبادت کا بندوبست کیا گیا ہے کہ یہ وہ محبت ہے جس میں عبادت ہے ایک حدیث ہے جس میں موجم کبیر تبرانی میں جس کو تبرانی ابو القاسم نے نقل کی ہے موجم کبیر میں خوبصورت حدیث ہے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقَيَامَتِ حَتَّى سُوْئِلَ عَنْ أَرْبَعِن کوئی شخص قیامت کے دن قدم سے قدم نہیں اٹھا سکے گا مگر یہ کہ چار چیزوں کا اس سے سوال ہوگا اور اسے ان چار چیزوں کا جواب دینا پڑے گا پہلا سوال ہوگا عمر کیسے گزار کے آئے ہو دنیا میں پہلا سوال آپ سے زندگی کے بارے میں کیا جائے گا دوسرا سوال انجسدِ ہی فی ما اب لا ہو یہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف یہ کس قیفیت میں تمہارا ٹائم گزرا ہے تم نے اپنے جسم کو بڑھاپے کی طرف پہنچایا ہے تو کس قیفیت میں اطاعتِ خدا میں رہے ہو یا نافرمانی خدا میں رہے ہو یہ دوسرا سوال ہے اور تیسرا سوال کیا جائے گا انمالِ ہی اس کے مال کے بارے میں یہاں فرماتے ہیں مال کے بارے میں دو چیزیں پوچھئے جائیں گی مِنْ عَيْنَ اِكْتَسَبْتَهُ وَفِی مَا سَرَفْتَهُ مال کہاں سے کم آیا اور کہاں پر خرچ کیا یہ پوچھا جائے گا اور چوتھا انہبنا احل البیتے اور چوتھا جو سوال کیا جائے گا وہ آلِ محمد کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر تینوں سوال درست ہو گئے محبتِ آلِ محمد نہ ہوئی تو معافی نہیں ملے گی گیامت کے دن اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد و عجل فرجہ لہٰذا ان چیزوں میں ہمیں توجہ کرنی ہے عمر کا سوال عمر کیسے گزاری ہے اس دنیا میں خدا پوچھے گا یہ امانتِ الٰہی ہے یہ جو زندگی ہے آپ کے پاس یہ امانت ہے آپ امین ہے مال خدا کا ہے آپ امین ہیں اسی طرح یہ جوانی عطا کردہ خدا کی ہے آپ امین ہیں امین کا کام ہے امانت کو اسی طرح رکھنا جیسے امانت دینے والے نے کہا ہے اپنی مرضی امانت کے بارے میں نہیں استعمال کی جا سکتی میں اس زندگی میں قطن یہ اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ جیسا چاہوں گزاروں اس کا اختیار نہیں دیا آپ کا ایک مولا ہے آپ کا ایک آقا ہے آپ کو زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنی ہو بعض دفعہ ایک جملہ انسان کے لیے انسان کی قائعہ کو پلٹ دیتا ہے انسان کو گناہ سے توبہ کی طرف لے آتا ہے صرف ایک جملہ بشر حافی کو ایک جملہ بولا گیا تھا سید امام موسیق عاظم علیہ السلام کی طرف سے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرم اور وہ بھی ڈائریکٹ حضرت نے نہیں اسے کہا تھا حضرت اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے اور لونڈی باہر آئی کوئی کام اندر سے گانے بجانے کی محفلے جو ہیں اس کی آواز آ رہی تھی تو حضرت نے اس لونڈی سے سوال کیا کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا آزاد شخص کا ہے اس لونڈی نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو ہمارا مولا ہے میں اس کی غلام ہوں وہ تو آزاد شخص ہے حضرت نے فرمایا یہ اس کی آزادی ہی کی علامتیں ہیں جو گھر سے نظر آ رہی ہیں اگر اپنے آپ کو کسی کا غلام سمائیتا نہ تو پھر اپنے مولا کی مرضی کو ضرور مت نظر رکھتا اپنی زندگی گزارنے میں کنیز کو جب دیر ہوئی واپس گئی اس نے پوچھا کہ دیر کیوں کی کہا ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے ان سے گفتگو تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہے گفتگو جب پوچھی کیا ہوئی ہے اس کنیز نے کہا کہ یہ گفتگو ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا میں نے کہا آزاد ہے بندہ نہیں ہے انہوں نے کہا اگر بندہ ہوتا اپنے مولا کی مرضی کو ضرور اپنی زندگی میں مد نظر رکھتا وہ یہ جملہ معصوم کا سنا اس پہ اثر کر گیا کہ میں تو آئی تک متوجہ ہی نہیں تھا میں آزاد نہیں پیدا کیا گیا ہوں میں بندہ ہوں خداوند عظیم کا مجھے اپنی زندگی گزارنے میں اس کی عبودیت کا خیال کرنا ہے اس کی رضا کو اور نرازگی کو دیکھنا ہے میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا میرا تو فریضہ ہے میں دیکھو کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں میرا مولا راضی ہے یہ راضی نہیں ہے غلام اسی طرح غلام میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے دیکھیں ابھی تو غلام آج کل نہیں ہے جس دور میں غلام تھے تو لوگ خریدنے کے لیے جاتے تھے غلاموں کو اور خصوصیات پوچھا کرتے تھے صف میں بیٹھے ہیں غلام جو بھی خریدنا ہے خرید لو وہ خصوصیات پوچھا کرتے تھے کہ یہ غلام کیسا ہے یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے اگر بتایا جائے کہ یہ غلام بڑا پڑا لکھا ہے عالم فاضل ہے آپ جب اس سے کوئی بات کہیں گے نا تو آپ کی غلطی بھی ضرور نکالے گا آپ کو بتائے گا کہ آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں دوسرے غلام کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسا ہے اور وہ کہا جائے کہ یہ زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے لیکن جو آپ کہیں گے نا یہ منوان اس پہ عمل کرے گا آپ اس دوسرے غلام کو خریدیں گے اس پہلے پڑے لکھے فاضل غلام کو خریدیں گے نہیں اس لیے کہ غلامی میں علم کو نہیں دیکھا جاتا ہے غلامی میں اطاعت کو دیکھا جاتا ہے یہ غلام مدی کتنا ہے اپنے مولا کا تو پہلی چیز ہے آپ کی زندگی یہ امانتِ الٰہی ہے اس میں اپنے مولا کی رضا کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے حضرتِ سلیمان کو جو مقام حاصل ہوا تھا یہ کس وجہ سے حاصل ہوا ان کی وفات کے بعد ابن عباس نے ان کو خواب میں دیکھا وہ محل میں رہ رہے ہیں فاخر علی بحث ہے تاج پہنا ہوا ہے ابن عباس نے پوچھا سلمان تم تو تھوڑا عرصہ ہوا تھا مسلمان ہوئے تھے آئے بھی فارج سے تھے یہ عرب بھی نہیں تھے تم یہ مقام اتنی منظرت کیسے حاصل ہو گئی اس نے کہا جو بھی حاصل ہوا ہے نا اس وجہ سے کہ میں نے زندگی میں جو بھی کیا ہے وہ علی کو سامنے رکھ کے کیا ہے جس پہ علی راضی ہوتے تھے میں وہی کرتا تھا جس پہ علی ناراض ہوتے تھے سلمان وہ انجام ہی نہیں گئتا تھا یا علی یا علی یہ ہے آپ کی زندگی آپ اپنے مولا کی رضا کو مد نظر رکھیں جوانی اسی طرح سے جوانی کیسے گزاری بڑھاپے میں کیسے داخل ہوئے کیا جوانی لاحولاب میں گزاری کھیل کود میں گزار دی یا نہ انسان جوانی میں بارگاہ خدا میں حاضر ہو تو عظمت اس عبادت کی ہے کہ جب انسان گناہ کر رہے تھا بڑھاپا ہے کوئی گناہ ہی نہیں کر سلتا اب توبہ کر لیتا ہوں اب خدا کے حضور میٹ جاتا ہوں نہ جوانی جس وقت آپ گناہ کر سکتے ہیں اس وقت توبہ کر یہ بارگاہ خدا میں خدا بند عظیم بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو گناہ کر سکتا ہے جس وقت انسان گناہ کر سکتا ہو اور توبہ کر لے اور گناہ نہ کرے یہ بڑا آسان ہے آج کل کے تو دور میں آپ اپنے کمرے میں الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل آپ کے پاس انہیں ٹان ہے تو آپ کے لئے گناہ کرنا بہت آسان ہے وہاں کوئی چیز نہیں آپ کو روکنے والی وہاں صرف یہ احساس اور آپ کا ایمان آپ کو روکے گا کہ میں یہاں اکیلہ نہیں بیٹھا ہوں میرا خدا بند عظیم مجھے دیکھ رہا یہ چیز ہے جو آپ کو وہاں پہ گناہ سے روکے گی اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اس موبائل پہ تلاوت قرآن کریم لگے یہ ایک لحظہ لگتا ہے شیطان کو دور کرنے کے لئے زیادہ مینہ نہیں کرنی بڑھتی ہے اس کا کام ہے ایک وسوسہ کے دل میں پیدا کرنا باقی انسان خود کام کرتا ہے شیطان مسلسل نہیں ساتھ رہتا ہے کہ وہ آخر تک آپ کو وہ ویڈیو لگا کے دے کر کے جائے گا نہیں نہیں وہ تو دل میں ایک چھوٹا سا خیال پیدا کرتا ہے کہ میں اس وقت الگ بیٹھا ہوں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اب اگر میں یہ گناہ کرلوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی دیکھے گا تو نہیں یہ شیطان اتنا کامگار کے چلا جاتا ہے باقی محنت آپ کے اندر جو نفس ہے جو خواہشات ہیں باقی سارا کام وہ کرتی ہیں بس یہ ہلکا سا آپ کو تھوڑا سا کھڑا ہونا ہے اس کے سامنے جرت کرنی ہے ایک لحظہ کے لئے کھڑے ہو جائیے گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے الہی انسان کے اندر سے پھر نہیں نفس مجبور کرے گا آپ جب آپ نفس کی مولا امیر نے ارشاد فرمایا تھا آپ کے لئے تربیت کی خاطر اپنے لئے نہیں ارشاد فرمایا فرمایا یہ جو نفس ہے نا یہ سرکش ہے اروز و حب تقوی میں اس کو ریاضت اور مسلسل تمرین دیتا ہوں تقوی کی تمرین تاکہ یہ خواہشات نہ کریں مجھ سے درودہ کی یہ ہمارے لئے کہا تاکہ ہم عمل کر سکیں مولا علی عمل کا نمونہ بیش کر رہے ہیں ماننے والوں کے لئے چونکہ مربی بشر بنا کر بھیجے گئے ہیں لوگوں کے مربی ہیں خود عمل کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عمل کیسے کرنا ہے شیطان کے مقابل میں خواہشات نفسانی کے مقابل میں کھڑا کیسے ہونا صرف ایک لحظہ لگے گا اس سے زیادہ محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی آپ مجھے بتائیں نا کہ جس وقت آپ بالکل گناہ پہ امادہ ہو چکے ہوں اور کمرے میں آپ کا والد داخل ہو جائے تو سارے جذبات ختم نہیں ہو جاتے ہیں جتنے مرضیاں جذبات ابرے ہوئے ہوں کمرے میں اگر والد آ جائے گا تو سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں وہ ایک لحظہ کا وقت ہوتا ہے خود کھڑے ہو جائیں خواہشات کے مقابل میں میں خدا کی اطاعت کروں گا میں شیطان کی اور نفس کی اطاعت نہیں کروں گا بس یہ جملہ بولے کھڑے ہو جائیں سب ختم ہو جائے گا جتنی بھی خواہشات ابری ہوئی ہوئی ہو سب ختم ہو جائے گا صرف ایک لحظہ کا قیام چاہیے آپ کو صرف ایک لحظہ کا اپنی خواہشات کا شکار نہیں ہونا لہٰذا اس جسد کے بارے میں فیما اب لا ہو کیسے اس جسد کو بوڑا کیا کیا کرتے رہے ہو جوانی میں خدا وند عظیم سوال کرے گا تیسرا سوال سب سے آئے میں مال کے بارے میں میں نائنہ اتصابتا ہو وفیما صرفتا ہو کہاں سے یہ مال حاصل کیا ہر جگہ سے آپ مال حاصل نہیں کر سکتے خدا نے راہیں معین کیا ہیں حلال صرف یہ راست ہے تمہارے لئے کم ہو لکمہ حلال گھر میں لے کر کے آئیں جس دن لکمہ حرام آپ کے گھر میں داخل ہو گیا گھر سے برکات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی زندگی کی برکات ہے انسان کو ان برکات کی ضرورت ہے یہ برکات لکمہ حرام گھر میں داخل ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں کربلا میں سیدو شاہ ساجدین سے جب مولا الودا کے لئے تشریف لائے نہ تو سوال کیا بیٹے نے باپ سے بابا آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں آپ علی و بطول کے بیٹے ہیں پیغمبر کے نواز سے ہیں بابا آپ نے بتایا نہیں ہے سیدو شہدہ نے فرمایا بیٹا میں نے ان کو بتایا ہے لیکن مولعت بطونہم حرامن ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں انہیں میری بات سمجھ نہیں آسکی کہ میں علی و بطول کا بیٹا ان سے بات کر رہا ہوں حرام یہ اثر کرتا ہے انسان کیوں سیدو شہدہ فرماتے ہیں انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ میں حسین علی و بطول کا بیٹا ہوں کیوں مولعت بطونہم حرامن ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے حرام انسان کے ساتھ یہ کرتا ہے انسان کو تمیز نہیں رہتی ہے اچھے برے کی خدا کا سب سے بڑا عیسان کسی انسان پر یہ ہے کہ وہ چیز کو اسی طرح دیکھے جیسے کوئی چیز ہے یہ جو گناہ کرتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں جو حرام لیتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں میں حرام لے رہا ہوں نہیں وہ سمجھتے میں ٹھیک کر رہا ہوں ان کے اندر وہ تمیز ختم ہو گئی اچھے بڑے کی وہ سمجھتے میں ٹھیک کر رہا ہوں یہ ہے کہ انسان جب برکتیں اٹھتی ہیں اسے حرام و حلال کا پتہ نہیں چلتا ہے وہ حرام کو بھی سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اس حد تک نہیں پہنچے انسان حرام کھا کھا کے کہ پھر ممکن نہ ہو واپسی ایک وقت آتا ہے جب انسان کا ضمیر سیاہ ہو جاتا ہے پھر بلکل واپسی کا وقت نہیں بجتا ہے انسان کے پا لہٰذا مال کہاں سے کمایا خدا پوچھے گا کہاں خرچ کیا یہ اگلی منزل ہے مال کے حوالے سے کہ کما تو لیا ہے لیکن خرچ کہاں سے کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا خدا یا میں نے کہاں کہاں خرچ کیا نعمات کے بارے میں نے یہ جو آپ کھاتے پیتے ہیں اس کا سوال نہیں کیا جائے گا میں یہ حدیثیں شاید پہلے بیان کر چکا ہوں خدا ون نظیم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن تم سے نعیم اور نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ابو حنیفہ آئے ہوئے تھے حضرت کے خدمت میں حضرت نے ابو حنیفہ سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کونسی نعمت ہے اس نے کہا یہی جو تعام طیب ہے یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو ہم پیتے ہیں یہ جو نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں یہ ہے جو سوال کیا جائے گا حضرت نے فرمایا حضرت مسکرہ پڑے حضرت نے فرمایا کہ یہ لکمیں جو ہیں آپ کسی کے گھر مہمان بچ جائیں اور وہ آپ کے لکمیں گنتا رہے کہ آپ کے کتنے کھائے ہیں تو اچھا شمار تو نہیں کیا جاتا نہ میزبان عام آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا ہے مہمان کے ساتھ کہ وہ لکمیں شمار کرے اس نے کتنا کھایا ہے خدا وند عظیم تو کریم ہے وہ نعمتیں تے کر کیسے شمار کرے گا اس نے دنیا میں کھانا کتنا کھایا ہے پیا کتنا ہے ان نعمتوں سے فائدہ کتنا اٹھایا ہے خدا کریم ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا تو ابو حنیفہ نے کہا آپ فرمایے پھر کون سی نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا فرمایا ان نعیم ولایتنا آہل الوید وہ آل محمد کی ولایت ہے جس کا سوال کیا جائے گا آلی یا آلی یا آلی وہ نعمت ولایت ہے آل محمد ہے جس کا پوچھا جائے گا لہذا خدا وند عظیم باقی ساری نعمتوں کا حساب ہو جائے گا اس ایک نعمت کا حساب ہو گیا آپ نے ولایت کو درست سمجھا درست قفول کیا ولایت کو آپ کو باقی کسی نعمت کا حساب نہیں دینا مڑے گا باقی خدا وند عظیم اگر اس نہ ہو سکا تو پھر سب کا حساب لیا جائے گا خدا وند عظیم نے یہ احسان کیا کہ یہ ولایت آل محمد ہمیں آتا کی ہے کہ قیامت کے دن یہ لے کر کے جائیے میزان میں سب سے پڑی سنگینی میزان کی یہی نعمت ہے چونکہ اگر نعمت ولایت ہے تو ہر عبادت بارگاہ خدا میں قبول ہے اگر نعمت ولایت نہیں ہے تو بڑی سی بڑی عبادت بھی بارگاہ خدا میں ذرنا برابر بھی اثر نہیں رکھے گی لے کے چلے جائیے جتنا بڑا مرضی ہے عبادتوں کا بہار لے جائیں ایک شخص ہے دنیا سے چلا جاتا ہے معصوم نے ہمیں بتایا ورنہ ہمیں کیا پتا تھا فرشتوں کی باتوں کا معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی روح کو لے کر کے فرشتے گئے آسمانوں میں آسمان کے دروازے نہیں کھولے گئے فرشتوں نے عرض کیا بارِ الہ یہ تیری اتنی عبادتیں کر رہا ہے یہ فضا ہمیں اس کی عبادتوں سے پر نظر آ رہی ہے ہر طرف اس کی نمازیں روزیں صدقات عمرِ حج یہ سب فضاؤں میں پر نظر آ رہا ہے پھر بھی تو نے اس کے لئے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا ہے خدا کی طرف سے آواز آئی کہ یہ جتنی عبادت دیکھ رہے ہونا اتنی عبادت اور بھی ہوتی تب بھی میں اس کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولتا اس لئے کہ یہ عبادتیں کر رہا تھا اور اس کا دل میرے ولی کی بلایت سے خالی تھا ذرہ برابر بھی قیمت نہیں ہے دل میں برائتِ آلی ضروری ہے آلِ محمد کی مبدت ضروری ہے دل میں تاب خدا وند عظیم قبول کرے گا یہی وجہ ہے بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں جو کشاف میں زمخشری نے بیان کی ہے زمخشری کہتا ہے جو بھی مر جاتا ہے محبتِ آلِ محمد پہ وہ مسلمان مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے وہ طائب مرتا ہے وہ مستقملِ ایمان مرتا ہے وہ مرتا ہے تو جنت اس کے لئے سمار دی جاتی ہے جنت کا راستہ کھول دیا جاتا ہے یہ محبِ آلی ہے تشریف لائی ہے یہ جنت آپ کے لئے آمادہ کی گئی ہے آلِ محمد کی مودت انسان پر اثر کرتی ہے لیکن صرف یہ مودت کافی نہیں ہے ضروری ہے کہ دل میں دوسروں کی مودت نہیں ہونی چاہیے جو دشمنِ آلِ محمد قرآن میں سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے اے میرے نبی تو نہیں پائے گا کوئی ایسی قوم جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو یومِ آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہو اور اس کے باوجود ان کے دل میں مودت پائی جاتی ہو اس کی جو اللہ کا بھی دشمن ہے رسول کا بھی دشمن ہے ولو کانو آباءہم او ابناہم او اشیرہ اخوانہم او اشیرتہم وہ بے شک جو اللہ و رسول کے دشمن ہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کا بھائی کیوں نہ ہو اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو صاحبِ ایمان کبھی دشمنِ علی اور دشمنِ آلِ محمد سے مودت کاری ہی نہیں سکتا ہے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے یہ مودت نہیں کر سکتے یہ مودت اگر دل میں ہوگی تو مومن نہیں ہو سکتا ہے لہذا سب سے پہلے ضروری امان یرتدہ منکو مندی نہیں جو بھی تم میں سے دین سے مرتد ہو جاتا ہے خدا فرمارا ہے مومنی انکو فرمارا ہے پاک پیغمبر کے دور جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے فَسَوْفَيَاتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ عَعِزَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَذِلَّتِنَ عَذِلَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَعِزَّتِنَ عَلَى الْقَافِرِينَ اگر تم دین سے پھر جاؤں تو خدا بند عظیم ایسی قوم کو تمہاری جگہ پر لے آئے گا يُحِبُّهُمْ جن کو خدا محبت کرتا ہوگا وَيُحِبُّونَهُ وہ خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے مؤمنین کے لیے سانے جھگا کے رہتے ہیں کافروں کے مقابل میں سر افراز رہنے والے ہیں خدا کہتا ہے میں ایسی قوم کو لے آؤں گا مؤمنین اگر تم دین سے مرتد ہو جاؤں گے تو پھر خدا کی محب اور خدا کی محبوب قوم کو لے آؤں گا یہ کونسی قوم ہے جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ وہی ہیں جو خدا اور رسول کے دشمنوں سے موتت نہیں کرتے بلکہ اس سے موتت کرتے ہیں جس سے موتت کا خدا نے انہیں حکم دیا ہے جو کہ آلِ محمد ہے وہ کو میں خدا کہتا ہے میں بدلے میں لے آؤں گا وہ جنہوں نے نہیں مانا ان کے مقابل میں میں بہت تو اس کا مطلب ہے کہ دو قسم کے گروہ تھے ایک وہ تھے جو موتت کرتے تھے آلِ محمد سے اور ایک وہ تھے جو ان سے موتت رکھتے تھے جو دشمن آلِ محمد آج بھی پائے جاتے ہیں آلِ محمد کے ساتھ جو دشمنی ہے یزید جو ہے سب سے بڑا دشمن ناسبی آبازے ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ ناسبی تھا برادران کے علماء نے ہمارے ندیگ تو کافر تھا وہ مسلمان نہیں تھا وہ کہتے ہیں ناسبی تھا اتنا تو قبول کرتے ہیں چونکہ دشمن آلِ محمد وہ ناسبی ہے تو آج اس سے محبت کرنے والے موجود ہیں کتنے افراد ہیں جو اظہارِ محبت کر رہے ہیں کس وجہ سے کیونکہ خلیفہ بن گیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے جو شرائط ہے نا خلافت کی برادران کے ہاں وہ پوری تھی یزید میں وہ کہتے ہیں کہ چند افراد اگر مل کر کے سرکردہ افراد کسی کی بھی بایت کر لیں وہ خلیفہ بن جاتا ہے کونسی خلافت رسولِ خدا کی خلافت وہ کوئی مقصد ہے خلافتِ رسول کا قرآن میں فرما رہا ہے کہ خلافت کا ایک مقصد ہے اور علماء نے فرمایا ہے مفسرین نے کہا ہے ابنِ کثیر لکھتا ہے اپنی تفسیر میں حضرتِ آدم کی خلافت کے زہل میں کہ خلافت کا مقصد کیا ہے تنفیذِ عوامر ہی خداوندِ عظیم کے عوامر کو نافذ کرنا معاشرہ میں الْحُکْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ خَلْقِهِ مخلوق کے بیچ میں عدالت کا حکم کرنا یہ مقاصد ہے خلافت کے اخ یزید جیسے کو تم کہہ رہے ہو خلیفہ بن گیا ہے تو وہ مقصد بھی تو دیکھو جس کے لئے خدا خلافت کا ذکر کر رہا ہے وہ مقصد کوئی بھی پورا نہ ہو لیکن چونکہ طریقہ پورا ہو گیا ہے اس طریقے میں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی زبردستی حکومت میں قبضہ کر لے وہ بھی خلیفہ بن جاتا ہے یہ تفتازانی نے کہا ہے وہ کہتا ہے زبردستی بالقاہر والغلبہ ایک طریقہ یہ بھی ہے خلیفہ بننے کا کہ کوئی زبردستی قبضہ کر لے حکومت پر وہ بھی خلیفہ بن جاتا ہے تو پھر خلافت تو ختم ہو گیا مقصدی ختم ہو گیا اسلام کا مقصد ختم ہو گیا دین کا مقصد ختم ہو گیا اگر جانشینی رسول صرف اس لیے ہونی ہے کہ حکومت پر قابض ہو جائے وہ حاکم اور خلیفہ بن جائے گا تو رسول خدا کو اسلام لانے کی کیا ضرورت تھی حکومت کا سلسلہ تو فیران بھی چلا رہا تھا اور فیران بھی بہتر حکومت چلا رہا تھا اگر صرف حکومت ہی مقصد تھی یہ تو نہیں ہے پاک پیغمبر کی جانشینی ایسی ہونی چاہیے کہ کردار پیغمبر پایا جائے وسیعہ پیغمبر میں ایسا وسیع ہونا چاہیے جس میں پیغمبر اکرم کا کردار نظر آ رہا ہو یہ مقصد ہے خلافت کا کوئی زبی خلیفہ بن جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے خدا و اندعظیم نے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کو پیش کیا ہے میرے نبی یہ صرف تیرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے ہم نے ان کو طاہر و متاہر خلق کیا ہے تاکہ آپ کے بعد یہ دنیا کی امامت انجام دے سکیں اس لئے اعلان کرو کہ عجر رسالت دینا چاہتے ہو تو ان حسنیوں سے مبدت کرنا مقصد رسالت پورا ہو جائے گا ان کے ذریعے سے جائے گا مقصد رسالت یہ تھا کہ ان سے مبدت کرو تا کہ وہ راستہ چل سکو جس راستے پہ خدا و اندعظیم چلانا چاہتا ہے پاک پیغمبر چلے گئے دنیا تو نہیں چلی گئی لوگ تو نہیں چلے گئے لوگ تو اسی طرح باقی ہیں تو جیسے حضور کے دور میں ضرورت تھی ایک حادی کی الہی حادی کی تو پاک پیغمبر سے بات بھی اسی طرح ضرورت ہے انسانوں کی اس ضرورتیں تو ختم نہیں ہو گئی ہیں حادی الہی ہر کسی کو چاہیے آپ کہیں کہ پاک پیغمبر کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے اب ہماری مرضی ہے ہم جسے بنا لیں چاہے وہ یزید ہی کیوں نہ ہو وہ تمہارا حاکم بن جائے گا مقصد اسلام ختم ہو جائے گا اسلام خدا و اندعظیم نے اس لئے نہیں بھیجا تھا چند دنوں کے لئے کل میں اس آیت میں ذکر کروں گا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا عَامِلُ السَّلِحَاتِ خدا کا وعدہ ہے ان سے کہ جو ایمان لائے اور عمل اسالے کی ہے لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِلْعَرْزِ خدا ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور خلافت عطا کرے گا آگے تین مقصد خدا نے ذکر کیا ہے کہ مقصد کیا ہے خلافت سے میں کیوں چاہتا ہوں کہ زمین میں میں خلیفے بناوں وہ مقصد بھی خدا بند عظیم نے بیان کیا ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر پچپن ہے اسے یاد رکھا کریں اس میں خلافت کے مقصد ہے جو خدا بند عظیم نے ذکر کیا ہے یہ آل محمد کا کردار تھا کہ ہمیں ہر جگہ پر آل محمد اسلام کے لئے کھڑے نظر آتے ہیں حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے باطل کو رواج دیا جا رہا ہے کس کو قیام کرنا چاہیے فرمایا میں مجھے کرنا چاہیے یہ مجھ پہ حق بنتا ہے چونکہ میں خلیفہ الہی ہوں جب حق پہ عمل نہیں ہو رہا باطل پہ عمل کیا جا رہا ہے تو مجھ پہ حق ہے کہ میں قیام کروں حق کی حمایت کے لئے کھڑا ہو جاؤں میں اس لئے کھڑا ہوا ہوں اور حسین نے اپنے قیام میں وہ وہ قربانیہ دی ہیں کہ آٹھ میں امام فرماتے ہیں جو اٹھارہ افراد اہلِ بہتِ حسین سے شہید ہوئے ہیں نا مَا لَهُمْ فِي الْعَرْزِ شَبِحُونَ پوری زمین میں ان جیسا کوئی نہیں تھا میں کلرز کیا ہر ہستی جب شہید ہوتی تھی حسین اپنی تکلیف کا الگ سے اظہار کرتے تھے ہر شہادت کے اوپر ایک وقت وہ آیا کہ جب ابباس بھی شہید ہو چکے تھے علی اکبر و قاسم بھی جا چکے تھے حسین بلکل اکیلے رہ گئے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا اصحاب کے خیمے پہ نظر کی تو خالی نظر آئے اپنے عزیزوں کے خیموں پہ نظر کی تو وہ بھی خالی نظر آئے جب سارے خیمے حسین نے خالی دیکھے نا تو بلند آواز سے کہا وَا غُرْبَتَا حَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْسُرُنَا کوئی ہے ہماری مدد کرنے حسین اکیلہ رہ گیا ہے کوئی ہے نبی کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والی یہ جب آواز حسین نے بلند کی نا خیمے میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی حسین میدان سے خیمے میں آئے بہن سے پوچھا بہن زینب بیبیاں کیوں رو پڑی ہیں کہا بھئیہ جب آپ نے یہ آواز دی ہے نا علی اکبر گہوارے میں علی اصغر آرام نہیں کر رہا علی اصغر گہوارے میں آرام نہیں کر رہا کہا ہاتھی علیہ ابنی لیوہ دیا ہو بہن زینب میرے بیٹے کو لائے نا میں الویدہ تو کر لوں اپنے بیٹے سے بہت بڑا تر جو حسین کو پہنچا ہے نا کربل آرام وہ شہادت علی اصغر کا چونکہ باقی ساری تکلیفیں حسین برداشت کر گئے لیکن علی اصغر کی شہادت کو حسین برداشت نہیں کر سکے مختار کے پاس جب قاتلوں کو پکڑ پکڑ کر کے لا رہے تھے ایک لئین کو لے آئے مختار نے پوچھا نام کیا ہے اس نے کہا ابو خلیق پوچھا تم کربل آرامے کیا کرتے تھے کہاں میں بیلچاداروں کا سالار تھا مختار نے ایک سوال کیا کہ ہم حسین کی مصیبتیں سن سن کے روتے رہتے ہیں تم تو کربلا میں تھے نا تم نے دیکھا بتاؤ کہیں پہ تم بھی روئے تھے کربلا میں حسین کی کسی مصیبت پر تم بھی روئے ہو اس نے کہا مختار ایک مصیبت حسین کی ایسی تھی صرف میں نہیں سارا لشکر رو پڑھا تھا مختار نے پوچھا وہ کون سی مصیبت تھی کہا جب حسین کے ہاتھوں پر اہلی اسگر کی لاش تھی حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے یہ منظر پورا لشکر برداشت نہ کر سکا رو پڑے سارے لشکر والے حسین کی یہ کیفیت دیکھ کر کے ہائے مظلومیت حسین کہا بہن زینب میرا بیٹا لائی ہے میں الویدہ تو کرلوں اپنے بیٹے کو حسین نے جب دیکھا نا علی اسگر کو کہ کانا یتلزہ آتشن یہ کیفیت تھی علی اسگر کی کہ پیاس سے علی اسگر ساس نہیں لے پا رہے تھے موں کھولتے تھے اور بند کر لیتے تھے اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالیں جب تک اس میں جان رہتی ہے وہ تڑپتی رہتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ مچھلی تر اپنا بند کر دیتی ہے پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پھر مچھلی اپنا موں کھولتی ہے اور بند کر لیتی ہے یعنی اب مچھلی کو ساس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے چونکہ اسے پانی نہیں ملا ہے حضرت فرماتے ہیں علی اسگر کی یہی حالت تھی کہ علی اسگر ساس نہیں لے پا رہے تھے موں کھولتے تھے علی اسگر بند کر لیتے تھے حسین نے جب دیکھا نا کہ سر علی اسگر حسین کے بازووں پہ ڈھلک گیا ہے حسین نے بہن سے فرمایا بہن میں علی اسگر کو لے نہ جاؤ پانی کا سوال کرو ممکن ہے انہیں رحم آ جائے اور میرا علی اسگر بچ جائے صرف چھے ماہ کا ہے علی اسگر حسین لے کر کے چلے جانتے ہو حسین نے جو آپ کو پیغام دیا ہے نا کربلا سے بی بی سکینہ نے بیان کیا ہے جس وقت سکینہ گیارہ محرم کو اپنے بابا کی لاش سے رکست ہو رہی تھی نا اس وقت سکینہ نے بوسا دیا تھا کٹی ہوئی گردن پہ کہتی ہے میں نے آواز سنی بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی شیعتی ماہ ان شرفت و مذبہ ماہ ان فسکرونی او میرے شیعوں جب گوارہ پانی پیو تو مجھے یاد کر لینا ماہ ان سمیں تمہیں شہیدن او غریب ان فندبونی جب سنو کوئی مسافر مارا گیا ہے کوئی شہید ہو گیا ہے مجھ حسین پر گریہ کرنا اگلا پیغام سن سکو گے حسین نے فرمایا کہ لیتکم جمیعن فی یوم آشورہ جمیعن تنظرونی کاش تم سب کے سب آشور کے دن ہوتے مجھے دیکھتے میں اپنے اسگر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا ابو ایرہمونی انہوں نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا عجروں کو معلاللہ کتنا در تھا حسین کو کہ میں نے اپنے اسگر کے لیے پانی مانگا انہوں نے رحم نہ کیا میرا اسگر مارا گیا ہے حسین جب علی اسگر کو لے جا رہے تھے حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اسگر کے اوپر دے لیا اس لیے کہ دھوپ بہت زیادہ ہے یہ نازک کلی گلے آل محمد کی مرجھا جائے گی اس دھوپ میں ابا کا پلو پر دے لیا لیکن تھوڑی دیر چلتے تھے رک جاتے تھے ابا اٹھا کر دیکھتے تھے علی اسگر زندہ ہے تو میں پانی مانگو اگر علی اسگر زندہ نہیں ہے تو مجھے سوال نہ کرنا پڑے پانی کا حسین غیرت مند امام تھے سوال نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن علی اسگر کی حالت پر حسین مجبور ہو گئے کہ پانی کا سوال کرے آئے حسین سپاہ کے سامنے ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اس طرح سے علی اسگر کو بلند گھر لیا سپاہیوں کو آواز دیں اوہ لشکر شام اگر تمہاری تشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے فنظرو الہ حضرت طفل یہ میرا بیٹا علی اسگر ہے اس کو دیکھو تو سہی کیفیت الزہ تشن یہ پیاس سے سانس نہیں لے پا رہا ہے ایک گھونٹ پانی کا میرے بیٹے کو دو میرا بیٹا بچ جائے گا یہ منظر جب لشکر نے دیکھا بے چینی پھیلنا شروع ہوئی ابن سعید نے کہا آئینا حرملا حرملا کو بلاؤ ایک تا کلام الحسین حرملا حسین کی کلام کا جواب دو کیسا جواب دے گا یہ حرملا یہ بیٹھا اس نے تین کمان میں چڑھایا یہ عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا کوفہ کا یہ خود تیر بناتا تھا دو قسم کے تیر بناتا تھا ایک نوک والا تیر تھا جہاں لگتا تھا وہاں سراخ کرتا تھا ایک اتنا بڑا تیر بناتا تھا کہ اس کے نیچے تین خنجر تین چھوڑیاں لگاتا تھا یہ تیر جس جگہ لگتا تھا وہاں کاٹ دیتا تھا اونٹ کو جب یہ تیر مارتا تھا اونٹ برداشت نہیں کرتا تھا گر جاتا تھا اس نے کربلا میں یہ چار تیر مارے ہیں ایک تیر اس نے عباس کی آنکھ میں مارا ہے ایک تیر اس نے یتیم حسن کی گردن میں مارا ہے اور ایک تیر اس نے سینہ حسین میں مارا ہے سن سکو گے چوتھا تیر تیر اس نے علی اسگر کے گلے پہ مارا یہ مقدل کے لفظ ہے کتاہو من الوزن من الورید اس تیر نے علی اسگر کو دو جگہ سے کٹا دل بھی کٹ دیا ایک کان سے دوسرے کان تک کٹ دیا اور حسین نے جب یہ منظر دیکھا علی اسگر کو اس طرح دیکھا فن کا لبس سبی علیہ دل حسین علی اسگر سڑپ کر اُلٹ گئے حسین کے ہاتھوں پہ حسین برداشت نہ کر سکے زمینِ کربلا پہ بیٹھ گئے خدا سے عرض کیا خدا بننا میرا علی اسگر پیاسہ مارا گیا خدا نے جواب دیا حسین میں نے علی اسگر کی پیاس کا بندوبست کر دیا عجرکم علی اللہ یہ شہادتِ علی اسگر تھی حسین نے راشِ علی اسگر اُٹھائی ہوئی ہے خونِ علی اسگر کا میں کیا کروں زمین نے انکار کر دیا حسین ایک کترہ بھی خونِ علی اسگر زمین پر گرا عذابِ خدا نازل ہو جائے گا لیا خونِ علی اسگر کو آسمان کی طرف پھینکا ایک کترہ بھی واپس نہ آیا اب حسین سوچ رہے ہیں کہ میں جب امام ہو کر برداشت نہیں کر سکا ہوں بیبیاں کیسے برداشت کر سکیں گے علی اسگر کو تیر نے اس طرح سے دو جگہ سے کاتا تھا کہ بیبیاں برداشت نہ کر سکتی لے کر کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں لاشِ علی اسگر کو خیام میں نہیں لے جاتا ہوں دفن کر دیتا ہوں لائے پشت خیامہ پر ایک قبر کھوڈی تلوار سے علی اسگر کو دفن کر دیا کیا لاشِ علی اسگر بچ گئی اور جس وقت سروں کو شمار کیا گیا علی اسگر کا سر نہ ملا حکم دیا گیا جاؤ لے لاشِ علی اسگر تلاش کرو اسے پاہیوں کے ہاتھ میں نیزے ہیں زمین میں مار رہے ہیں اور ایک نیزہ بلند ہوا لاشِ علی اسگر بلند ہو گئی مولا آپ کا علی اسگر دوبارہ زباہ ہو رہا ہے اور علی نے علی اسگر کو دفن کر دیا حسین نے جب خیاموں میں آئے جھولا ہے علی اسگر خالی نظر آیا سکینہ نے پوچھا میرا بھئی علی اسگر کہاں ہے خالی جھولا علی اسگر کا مولا ماتا میں حسین ماتا میں حسین سکتا ہے موسیقی سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی